پولیس حکام کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑے سخت فیصلے کر لیے گئے ہیں کہ کس طرح سے ان سارے معاملات کو رکا جائے اب بات فیملیز تک آ گئی ہے ان کی بیگم بھی ساتھ تھی جو تیفی بٹ کی سسٹر ہیں اور بیٹی بھی ساتھ تھی تو دشمنداریوں میں ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ کپریں کسی مخالف پر اٹیک کرا رہے ہیں تو اس میں فیملیز کو نشانہ بنایا جائے ایک اور چیز جو انکشاف ہوئی کہ جس وقت جوید بٹ کو حملہ کیا گیا تو وہاں پہ ایک نوجوان تھا کہ جو کسی کو آگے جانے نہیں دے رہا تھا اور وہاں پہ یہ شور مچا رہا تھا پیچھے اڑ جائیں پیچھے اڑ جائیں وہ دوبارہ فیرنگ کرنے آ رہے ہیں تو اس نوجوان کی بھی تلاش شروع کر دی گئی ہے وہ اس وقت بھی جوید بٹ کی سانسے چل رہی تھی ابھی کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بروقت انہیں وہاں پہ میڈیکل ایڈ مل جاتی تو شاید صورتحال مختلف بھی ہو سکتی تھی جس نے بھی ان پہ ٹیک کر رہا ہے آخر وہ پوری ایک پلاننگ کا حصہ تھا صورتحال ہے یہ لاہور پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اسلام علیکم ناظرین لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نہ آیا آپ بتر ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں امیر بلاج کے قتل کے بعد ایک گینگ وار کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اب کل ایک ہلاکت ہوئی جعوید بٹ صاحب کی کافی شریف آدمی تھے وہ ان کا کوئی ہاتھ بھی نہیں تھا اس کام میں لیکن اب ان کی ایف آئی آر پہ ان کے جو اس میں نامزد ہوئے ہیں وہ کیسر بٹ جو ہے وہ نامزد ہو گیا ہے پاشا صاحب مرزد موجود ہے پاشا صاحب سے میں پوچھتی ہوں کہ پاشا صاحب کیسر بٹ کا اوپن لی نام آگیا ہے اب یہ کس رخ جا رہی ہیں باتیں پہلی بات ہے کہ اللہ نہ کرے گینگ وار کا سلسلہ شروع ہو اب حالات ویسے نہیں ہیں جسے آپ کہیں کہ گینگ وار شروع ہو جائے گی لیکن آلٹی میلی خوفناک صورتحال تو پیدا ہو گئی ہے لیکن ابھی ایک تازہ ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں کہ آج بھی اس سلسلے میں ایک پولیس حکام کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑے سخت فیصلے کر لیے گئے ہیں کہ کس طرح سے ان سارے معاملات کو رکا جائے کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ کوئی اچھی اچھا شکون نہیں کہ جس سے چل پڑی ہے اب بات فیملیز تک آ گئی ہے ظاہر ہے کہ کل جوید بٹ کا جب کیا گیا اس وقت ایک ان کی بیگم بھی ساتھ تھی جو تیفی بٹ کی سسٹر ہے اور بیٹی بھی ساتھ تھی تو دشمنداریوں میں ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ کپنے کسی مخالف پر اٹیک کرا رہے ہیں تو اس میں فیملیز کو نشانہ بنایا جائے ایک اور چیز جو انکشاف ہوئی کہ جس وقت جوید بٹ کو حملہ کیا گیا تو چونکہ جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہیں تو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا ہویا ہے یہ کون ہے تو وہاں پہ ایک ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر صاحب وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ رکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں جا کے اگر کوئی فرس ٹیٹ والا معاملہ ہے کہ جب اس میں دوران یہ چیز دیکھنے آئی کہ جو ٹی فی بٹ کی جو ہمشیرہ تھی وہ فون پہ کسی کو بتا رہے تھے خود وہ زخمی آلت میں تھی غالبا ان کے بازو پہ فائر لگاوا تھا تو وہ سارا سین دیکھ کے وہ آگے بڑے ہیں تو وہاں پہ ایک نوجوان تھا کہ جو کسی کو آگے جانے نہیں دے رہا تھا اور وہاں پہ یہ شور مچا رہا تھا پیچھے ہڑ جائیں پیچھے ہڑ جائیں وہ دوبارہ فائرنگ کرنے آ رہے ہیں اور یہ جو بات ہے یہ پولیس حکام تک بھی پہنچی ہے انویسٹیگیشنز کی جو ٹیم ہیں ان تک بھی پہنچی ہے تو اس نوجوان کی بھی تلاش شروع کر دی گئی ہے کہ جو واقعہ کے بعد وہاں پہ موجود تھا لوگوں قریب نہیں تھانے دے رہا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس وقت وہ نوجوان روک رہا تھا کسی کو پاس نہیں جانے دے رہا تھا اور ایک خوف و حراز کی وہاں پہ ایک صورتیال بنا رہا تھا تو وہ اس وقت بھی جوید بٹ کی سانسیں چل رہی تھیں ابھی تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بروقت انہیں وہاں پہ میڈیکل ایڈ مل جاتی تو شاید صورتیال مختلف بھی ہو سکتی تھی لہٰذا اس تناظر میں بھی تفتیش کی جاری ہے کہ جس نے بھی ان پہ اٹیک کر رہا ہے جس نے بھی اٹیک کیا ہے آخر وہ پوری ایک پلاننگ کا حصہ تھا اور وہاں پہ اس قسم کے نوجوان کا کھڑا ہونا دیفنیٹلی وہ پھر حملہ آوروں کے ساتھ ہی ہونا ہے کہ جو لوگوں کو گاڑی کی جانب بڑھنے سے روک رہا تھا اور اس کے بعد اچانک وہاں سے غائبی ہو جاتا ہے پاشا صاحب یہ تو پھر یہ ہو گیا نا کہ ایک تو ایڈر کرایا اس کے بعد تسلیق آ رہے ہیں کہ اب اس کی سانسیں ختم ہوں گی تو پھر ہم آگے کچھ کریں یہ جو ایک کریکٹر سامنے آیا ہے جو اب ایک تازہ تلاعی ہے اس سے تو یہی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ وہ حملہ آوروں کی تداز زیادہ تھی یعنی ان کے بیک اپ پہ بھی ٹیمیں تھیں کہ جو اس ساری چیز کو انشور کر رہی تھی کہ جوید بٹ کی جان جو ہے وہ نکل جائے اچھا پاشا صاحب ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسٹن میں یہاں پہ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جس جگہ پر جوید بٹ صاحب کا ملہ رو ہے وہ ایک بہت ہی گیدرنگ والی جگہ تھی دو کالجز آمنے سامنے تھے بچوں کو چھوٹی ہوئی تھی اور کافی زیادہ رشی ایریا تھا اب سر کیا انسان کی جان اتنی سستی ہو گیا کہ انہوں نے اپنی دشمنی میں کسی کی بھی جان کی پرواہ نہیں کرتی وہ گولی جوید بٹ کے علاوہ کسی اور کو بھی لگ سکتی تھی تو کیا جانیں اتنی سستی ہو گئی ہیں جی دیفنیلی جب کسی کو ٹارگٹ اٹیک کیا جاتا ہے ماضی میں بھی ایسے بیشتر واقعات ہو چکے ہیں اس دشمنی کے علاوہ بھی کہ جب آپ کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ایک لاہم والا جب ایک برسٹ فائر ہوتے ہیں تو وہ گولیاں پھیلتی ہیں پھیل کے وہ راہگیروں کو بھی لگ جاتی ہیں تو یہ جو صورت عالی ہے یہ لاہور پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ یہ چیز انہیں دیکھنا ہوگی اور اس کی روک تھام کے لیے انہیں عملی اقدامات بھی کرنا ہوگے اسی سلسلے میں جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ ایک میٹنگ بھی ہو گئی ہے اب اس کی کچھ تفصیلات بیفور ٹائم باہر نکالنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے ہم اور آپ سب لوگ جو ہی چاہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے سڑکوں پہ تو خوف ہو رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک مصروف ترین سڑک ہے اور وہاں پہ ٹریفک کا بہا ہوا ہے وہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا رہتا ہے اور جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت بھی ایف سی کالیج یونیورسٹی ہے ایک سائٹ پہ ایک سائٹ پہ وہ کالیجیز بھی ہیں سکول پرائیویٹ سکولز بھی ہیں اور چھٹی کے بعد بچے بھی وہاں سے گزر رہے تھے کوئی فیملیز کے ساتھ تھا کوئی وین میں تھا تو ایک دم جب یہ فائرنگ ہوئی ہے تو ساروں میں ایک خوف و حراس بھی پھیل گیا تھا تو سو اس میں پولیس کا اپ کردار بہت اہم ہو گیا ہے انہیں چیز کو دیکھنا ہوگا سوچنا ہوگا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روکتام کے لیے وہ کیا اقدامات کرتے ہیں اچھا پاشا صاحب مستقبل تو تھوڑا سا آگے ہے اگر ہم موجودہ کی موجودہ جو صورتحالہ اس کی بات کریں یہ تھوڑا سی پاسٹ کی جو کل یہ بھی بیت ہے پولیس کو یہ بات پتا تھی کہ ایسین شاہ کو ہفتہ ہوا ہے اس کا مرڈر ہوا ہے اس سے پہلے بالاج کا ایشو چل رہا تھا کیا پولیس کو پہلے سے کوئی کارروائی کر کے نہیں رکھنی چاہیے تھی کیا ایسے سیکیورٹی میں سمجھتی ہوں کہ ایسے تحافظات نہیں فرام کرنے چاہیے تھے کہ اس طریقے سے معاشرے میں آپ یوں سمجھیں کہ لاہور کی صورتحال خراب وہ بد نظمی پیدا ہو دیکھیں جہاں تک ان دشمندار گھرانوں کی ہے انہیں انہیں سیکیورٹی پولیس تو نہیں دے سکتی کہ ان کے ساتھ وہ اپنی سیکیورٹی لگا دے دوسری بات ہے کہ جوید بٹ کو جس انداز میں قتل کیا گیا ایک افسوسناک واقعہ ہے اور ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ وہ ایک ریلیکس موڈ میں تھے یعنی کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی گن مین نہیں دیکھے ایون کوئی ڈرائیور بھی نہیں تھا خود ڈرائیو کر رہے تھے اور اس گھرانے کے لیے کوئی گن مین رکھنا ساتھ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے لیکن چونکہ وہ دشمنی کے معاملات سے ذرا ہٹکے تھے گو کے تیفی بٹ کے لیے وہ ایک ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے ان کے کاروباری معاملات کو قانونی معاملات کو بھی لک آفٹر کرتے تھے لیکن کبھی بھی برائے راست ایسا نہیں ہوا تھا کہ تیفی بٹ کی فیملی کے کسی ممبر کو ماضی میں بھی یہاں کبھی کوئی نشانہ بنائیا گیا ہو تو جہاں تک رہی ہاں اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ایک تو پولیس کی ان دعویوں کا پول کھل گیا کہ جس میں یہ عوام کو یقین دھانی کرائی جاتی ہے کہ ان کے تحفظ کے لیے ایک گشت کا نظام ہمارا بہت زبردست ہے اور عموماً کنال روڈ پہ اکثر دکھا گیا ہے کہ وہاں پہ ڈورفن والے بھی جو ہیں گشت کر رہے ہوتے ہیں پولیس کی دیگر ایمرجنسی کی جو گاڑیاں پیروو والے جو ہوتے ہیں وہ بھی گشت کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی فیلیر ہے سیکیورٹی فیلیر ہے کہ دن دہارے جو شوٹرز ہیں وہ حملہ کر کے وہاں سے بھاگ جانے میں بھی کامیاب ہو گئے اٹس مین کہ اس پورے روڈ پہ اس وقت سیکیورٹی کا کوئی ایسا سسٹم پولیس کی جو گشت کرنے والی ٹیمیں ہیں وہ موجود نہیں تھیں جن کی ویعہ سے شوٹر کو فرار ہونے کا موقع مل گیا بلکل ناظرین آپ نے گفتگو سنی پاشا صاحب کی یہ ہماری پولیس کا فیلیر ہے کہ دن دہارے رشی ایریا میں لوگ جو ہیں اپنا ٹارگٹ پورا کر کے ایک بندے کو مار کے اور چلے جاتے ہیں اور پھر پیرا بھی دیتے ہیں عوام کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے کیونکہ ان کی تو یہ دشمنی جو ہے یہ دو خاندانوں کی یہ تو بھٹی چلتی جا رہی ہے پتہ نہیں کہاں جا کے یہ کسی کروٹ بیٹھے گی لیکن ہم عوام جو ہیں عام شہری وہ بھی محفوظ نہیں ہے اس دشمنی میں اب دیکھتے ہی ہیں کہ پولیس کیا کرتی ہے کیا فیصلے لیے گئے ہیں اب وہ کہہ سکتے ہیں ویٹ این ووچ کے پولیس نے ہماری سہولت کے لیے ہمارے تحفظ کے لیے کیا کیا ہے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ